اسلام علیکم دوستو میں ہوں عزر قازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں قازمی علیکم دوستو یہ آپ کے سامنے رسیور ہے ٹائگر ٹی ایٹ اور اس میں فالٹ یہ ہے کہ یہ ریڈ لائٹ پہ ہے اس میں آلریڈی ٹرائی کی گئی ہے کسی دوست نے اس پہ سافٹیر کرنے کی بھی ٹرائی کی ہے کیونکہ اس کا فلیش آئی سیریز سے اولڈ ہوا گیا اور اس کے ریگولیٹر بھی ری سولڈ ہوئے ہیں تو اس کو ریپیئر کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس کی جو مین چپ ہے اس سے ہیٹ سنگ اترا ہوئے اب ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے ہم نے اس کے بورڈ وولٹے چیک کرنے ہوتے ہیں بورڈ وولٹے ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں اور اس سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے اگر ہمارے باکس میں سپلائی آ رہی ہے بارہ ووٹ ان ہو رہے ہیں کوئی شارٹیج ہمیں نہیں مل رہی تو ہم دیکھیں گے کیا ہماری اس کی جو مین چپ ہے یہ ہیٹ تو نہیں ہو رہی ٹھیک ہے اب سب سے پہلے تو ہم نے اس کی سپلائی چیک کرنے ہوتی ہے شاید میں اس کی پہلے ویڈیو ڈیٹیل سے بنا چکا ہوں کہ کون سے ریگولیٹر پہ یا کوائل پہ کتنے وولٹیج ملنے چاہیے اس کی تھوڑی سی جو ترتیب ہے وہ تھوڑی سی اُلٹ ہے اُلٹ ہے یہ ترتیب تھوڑی سی مختلف ہے باقی ریسیورز کی نسبت نا اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں جو وولٹیج آ رہے ہیں وہ کون سے پوائنٹ پہ کتنے ہیں موسٹلی میں آپ کو آئیڈیا دینا چاہ رہا تھا کہ اگر ہم یہ چیک کر لیں کہ ہمارے وولٹیج سپلائی ہماری بلکل ٹھیک ہے اور اس کے بعد بھی سافٹر بھی آپ نے کر لیا ہے آپ پریشان ہو رہے ہیں کہ سافٹر کرنے کے بعد بھی ریسیور آپ کا ٹھیک نہیں ہو رہا تو اس کی مین وجہ جو ہے وہ اس کی مین چپ سیٹ ہوتی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے چیک کرنی ہوتی ہے شاید میں اپنی پہلے والی ویڈیوز میں بھی آپ کو یہ چیزیں بتا چکا ہوں گا اس کا یہ ایک بڑا ریگولیٹر لگا ہے ٹریپل ون سیون ٹائپ ہے یہ ون پوائنٹ فائی وولٹ کا ہے ٹھیک ہے مین سپلائیز کی بارہ وولٹ کی ہے ایز یوزیول جیسے ریسیورز میں ہوتی ہے اس کے بعد اس کی اس کپیسٹر کے ساتھ بڑی کوائل لگی بھی ہے یہ پانچ وولٹ کی ہوتی ہے ٹھیک ہے بارہ سے پانچ یہاں پہ بن رہے ہوتے ہیں یہ اس کے پانچ بھی بن رہے ہیں اور اس کے جو ون پوائنٹ فائیو ہیں ریم کے لیے وہ بھی بن رہے ہیں اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی کوائل لگی بھی ہے اس پہ ون پوائنٹ ون ون پوائنٹ ٹو یہ پروسیسر کے لیے ہوں گے یہ بھی بن رہے ہیں اور اس کے جو فلیش آئی سی کے والٹیج ہیں تھری پوائنٹ تھری وہ آگے فائی وولٹ سے ڈسٹریبیشن ہوکے یہ یہاں پہ کوائل ہے اس پہ بھی بن رہے ہیں اور یہ فلیش آئی سی پہ بھی ہمارے یہ پہنچ رہے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے آگے جو ٹیونر کے لیے وولٹ ہوتے ہیں وہ بھی بارہ وولٹ سارے ٹھیک ہیں سپلائی ہیں اس کی ساری ٹھیک ہیں بٹ اس کا جو ڈسپلی ہے وہ نہیں بن رہا اور اس میں سافٹر کرنے کے باوجود جو ہے مسئلہ حال نہیں ہو رہا اچھا اس میں سے ہیٹ سنگ بھی اتارا گیا میں بھی چپ کو ہیٹ وغیرہ کیا گیا ہو لیکن اب ہسٹری کا نہیں معلوم پہلے اس میں کیا فارت تھا لیکن اس کنیشن میں جب میں اس کی مین چپ سیٹ پہ ہاتھ لگاتا ہوں تو یہ بہت ہاتھ ہے ٹھیک ہے اس میں یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ اگر ہمارا رسیور بند ہے ٹھیک ہے ہم نے اس کو آن کیا اور پھر یہ سٹینڈ بائی پی ہے ہے اگر ہمارا رسیور سٹینڈ بائی پی ہے تو اس کی جو مین چپ سیٹ ہے وہ اتنی ہارٹ نہیں ہوگی جب تک یہ رسیور اپریشنل نہیں ہوگا اس کی مین چپ ہارٹ نہیں ہوگی ٹھیک ہے اگر آپ تسلی کرنا چاہتے ہیں آپ نے پاور دی پاور دینے کے بعد آپ نے مین چپ پہ ہاتھ لگایا تو یہ بالکل ہارٹ شو کرواری ہے یعنی ہاتھ زیادہ دیر ہم نہیں رکھ سکتے یا اس وقت ویسے بھی ٹیمپریچر تھوڑا ڈاؤن ہے تو ویسے اگر آن کرتے ہی مین چپ آپ کی ہارٹ ہو جاتی ہے فل ہارٹ ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ اس کی مین چپ فارغ ہے یعنی اس میں شارٹیج ہے اور مین چپ کی شارٹیج آپ کو پتا ہے وہ نکلتی نہیں ہے تو چپ ریپلیس ہی ہوگی اور چپ مارکیٹ میں سپیر ایویلیبل نہیں ہوتی یہ اس کا سین ہے باقی اس میں آپ کھپتے رہیں گے سافٹیر بھی کرتے رہیں گے آپ سوچیں گے شاید ٹھیک ہو جائے لیکن یہ چیز ٹھیک ہونے والی نہیں ہے شارٹیج دو قسم کی ہوتی ہے ایک وہ شارٹیج ہوتی ہے جو جس جو سپلائی میں آتی ہے تو وہ سپلائی آپ کو سپریس ملتی ہے جب تک آپ بریک نہ کر لیں دوسری شارٹیج اس قسم کے بھی آتی ہے کوئی چلتے ہوئے جب یہ رسیور بند ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ اس کے اندر پروسیسر کے اندر کوئی نہ کوئی شو ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ شارٹیج پیدا ہوئی ہے تو اس قسم اس کی اس کیس میں جو ہے اس کی مین چپ شارٹ ہے تو کوشش کیا کریں اگر اس قسم کے کیس آپ کے پاس آتے ہیں جسٹ آپ کو آئیڈیا دینا ہوتا ہے کہ پہلے اس کی مین چپ کو ہاتھ لگا کے چیک کر لیا کریں نارمل پہ جو ہے یہ بلکل نارمل ہیٹ ہوگی اگر یہ رسیور ٹھیک ہوگا اگر یہ آور ہیٹ ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ اس میں شارٹیج ہے یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو یہ آئیڈیا جو ہے آپ لازمی نہیں ہیں رسیور کے لیے ہے یہ کوئی بھی الیکٹرونک ایکیوپنٹ ہیں تو ان سب کے لیے یہی آپ کا جو فارمولا کام کرے گا ٹھیک ہو گیا یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کے نارج میں کافی اضافہ ہوا ہوگا نیکسٹ ویڈیو داکی لیے لابیس موسیقی